تین کرسیاں لگا دی گئی ہیں عدالتی عملہ وقلہ اور سیاسی رینما کمرہ عدالت میں موجود کمرہ عدالت میں جنجس کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بولینز کی رمائندہ نیلم عرشہ سنیلم کیا تفصیلات ہیں آج بلکل آپ کو بتائیں کہ اس تمام تر معاملے پر بینچ کی فورمیشن سے متعلق کافی زیادہ چیمہ گوئیاں پائی جارہی تھی یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید اس پر فل کورٹ بنایا جائے گا یا شاید تین رکنی بینچ آگے جائے گا تو بینچ کون سا ہوگا اس سے متعلق اہم خبر دیں آپ کو کہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا ہے تین رکنی بینچ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے کون کون سے ججز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو بینچ سماعت کرے گا اس میں جسٹس منیب کے ساتھ ساتھ جسٹس اجازل احسن بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے اس تمام تر معاملے پر وہ اب اس کیس کی سماعت کرے گا آج جب دوسری دفعہ بینچ چوٹا ہے تو بینچ کی فورمیشن پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے کیا آیا نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا یا کس طرح سے سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا جیسے ہی دوسری دفعہ آج بینچ ٹوٹا تو چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ہی کہا گیا کہ نیا بینچ کچھ دیر میں تشکیل دے دیا جائے گا تو اب جو نیا بینچ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے آپ کا بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بن دیال کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اس بینچ میں جسٹس اجازو لیسن کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر شامل ہوں گے تین رکنی بینچ ہوگا جو کہ دو بجے کے قریب اس ترخواست پر سماعت کرے گا جمعہ کا وقفہ لیا گیا ہے پہلے بارہ بجے کے بعد سماعت ہونی تھی لیکن عدالتی امنک سے بتایا گیا کہ نماز جمعہ کے بعد سماعت جو ہے وہ دو بجے ہوگی تو اہام خبر بینچ کی فارمیشن سے متعلق جس پر سب حلکوں میں باتیں ہو رہی تھیں کیا آیا فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے یا ان تین رکنی بینچ میں کون کون سے ججز شامل ہوں گے تو اب اس سے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ سامنے آگئی ہیں اطلاعات کے مطابق تین رکنی خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس و پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا دن دو بجے کے قریب اور اس بینچ میں جسٹس اجازالحسن کے ساتھ جسٹس منیب اختر شامل ہوں گے ٹھیک ہے نیلم ساتھی رہیے گا اپنے ناظرین کو ہم بتائیں کہ تین رکنی خصوصی بینچ انتخابات التواکیس کی سماعت کرے گا اور تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور اس بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اجازالحسن شامل ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور نماز جمعہ کے وقفے کے بعد دو بجے اس کیس کی سماعت کا آخاز ہوگا گزشتہ روز سے اگر بات کی جائے تھے گزشتہ روز جسٹس امین الدین نے معذرت کر لی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں عدالت میں آکے اور پھر تین رکنی بینچ اب تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اجازالحسن شامل ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوگا نماز جمعہ کے بعد اس کیس کی سماعت کا آغاز ہونے جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دن دو بجے اس کیس کی سماعت کا دوبارہ آغاز ہوگا نیلم اگر بات کی جائے سیاسی جماعتوں کے موقف کے حوالے سے گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا استحقاق ہے کہ وہ تین رکنی بینچ تشکیل دیں یا پھر فل کورٹ تشکیل دیں لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی اور پی پس پارٹی بغیرہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے کیا ہیں کیا کہیں گی آپ دیکھیں جی جو سیاسی جماعتوں کے وقلہ ہیں ایٹارنی جنرل کی بات کی جائے الیکشن کمیشن کے جو وقلہ ہیں ان کی طرف سے تو اس بینچ پر شروع دن سے دیکھا گیا کہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے فل کورٹ بنائے جانے کی استداد جو تھی وہ بھی سامنے آ رہی تھی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا قانونی طور پر آئینی طور پر چیف جسس آف پاکستان کے بنائے گئے بینچ پر اعتراض جو ہے وہ کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے بینچ کی تشکیل پر بات ہو رہی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ تین کرسیاں لگا دی گئی ہیں تو اب ان تین کرسیوں پر کون کون سے ججز بیٹھیں گے اس کے حوالے سے جو بینچ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے خصوصی بینچ ہے یہ چیف جسس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جسس اجازو لیسن کے ساتھ ساتھ جسس منیب جو ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے دوسری طرف اگر حکومتی حکمت عملی کی بات کی جائے اس کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں تو آپ کو بتائیں کہ کمرہ عدالت میں اس تمام تر وقفے کے دوران جب بینچ ٹوٹا تو بینچ ٹوٹنے سے لے کر ابھی تھوڑی دیر پہلے دماز جمعہ کے وقفے سے قبل تک آپ کو بتائیں کہ کمرہ عدالت میں نہ صرف اٹانی جنرل بلکہ الیکشن کمیشن کے وقیل مقلف سیاسی جماعتوں کے جو وقلہ ہیں ان کی بھی ایک اپنی بیٹھک ہوئی جس میں وزیر قانون جو تھے وہ بھی ساتھ ساتھ تھے اور ذرائع کے مطابق جیسے ہی آج سماس شروع ہوگی تو ان تمام سیاسی جماعتوں فریقین کی طرف سے ایک بار پھر سے استعداد کی جائے گی فل کوٹ بنائے جانے پر لیکن یہ تمام تر معاملہ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ اس تحقاق جو ہے فل کوٹ بناتے ہیں یا نہیں چونکہ ابھی تک جتنے بھی بینچز بنائے گئے ہیں چیف جاسس آف پاکستان کی سربراہی میں بنائے گئے ہیں ان کی اپنی مرضی اور منچہ سے بنائے گئے ہیں تو ایک استعداد جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ضرور رکھی جائے گیا آج عدالت کے سامنے کہ اس پہ فل کوٹ بنایا جائے گزشتہ چار روز سے جب سے یہ سمات چل رہی ہے اس میں بھی دیکھا گیا کہ بارہ بہت سے موقع پر مخلف سیاسی جماعتوں اور ایون کے جو اٹرانی جنرل ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس معاملے پر ابحام کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے فل کوٹ بنا دیا جائے لیکن اس معاملے پر چیف جوسس پاکستان کی طرف سے کوئی خاص رد عمل جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور اس تعدا کو مسترد ہی کیا گیا اور صرف اور صرف جو پہلے بینچ بنایا گیا تھا جس میں پہلے پانچ رکنی اس کے بعد چار رکنی بینچ جو تھا وہ اس کو پروسیڈ کر رہا تھا تو آج ابھی اطلاعات کے مطابق خصوصی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے بینچ کی فارمیشن کا اختیار صرف اور صرف چیف جوسس پاکستان کے پاس ہے اور وہ آلریڈی اس پر پہلے پانچ رکنی پھر چار رکنی اور اب تین رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے چکے ہیں لیکن دوسری طرف جو حکومت اتحادی جماعتیں ہیں اٹرانی جنرل کی طرف سے الیکشن کمیشن کے وقلہ کی طرف سے وزیر قانون کی طرف سے یہ تمام جو معارضات ہیں وہ آج عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی ایک بار پھر سے جو فل کوٹ بینچ ہے اس کی تشکیل سے متعلق جو استداء ہے وہ آج عدالت سے کی جائے گی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس استداء کو عدالت تسلیم کرتی ہے یا اس کو مصرد کرتی ہے لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابھی جو بینچ کی فارمیشن ہے ایک بار پھر سے کر دی گئی ہے جس پر کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے تھے تین کرسیاں لگائی گئی تھی کمرہ عدالت میں نماز جمعہ کے وقفے سے قبل لیکن یہ نہیں معلوم تھا خصوصی بینچ تو تشکیل دے دیا گیا ہے یہ بتائیے گا کہ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کی ملاقات ہوئی ہے اٹرنی جنرل سے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اٹرنی جنرل جو ہیں وہ عدالت کی روبرو کہیں گے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے بلکل جی آپ کو بتائیں کہ کمرہ عدالت کے دوران یہ جو مشاورتی میٹنگ تھی چند لمحوں کی وہ ہوئی ہے جو کافی طویل رہی جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف آزم نظیر تارر وزیر قانون وہ تھے بلکہ اٹرنی جنرل کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے جو وقلہ تھے وہ بھی موجود تھے مختلف جو سیاسی جماعتوں کے وقلہ تھے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق اچنائک نونڈی کی طرف سے